بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عسامر شنازی عائشہ شنازی آپ کی حدمت میں حاضر ہے آج ہم نے بنایا ہے ساگوالا پراتھا بہت ہی مزے کا بنت ہے اور بنانا بھی بہت ہی اسان ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ساگوالا پراتھا بنانے کے لیے میں کن کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیڑے بنا رہے ہیں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے اور دونوں ایک ہی جتنے ہونے چاہیے کیونکہ سینٹر میں بلوگ ساگ کی فیلنگ کریں گے اب ان پیڑوں سے چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنائیں گے چھوٹے پیڑوں سے چھوٹے پیڑوں نے بھی چھوٹے پیڑوں سے چھوٹے پیڑوں کے لیے میں؟ یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ساکھ کے پراتھے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اس ریسیبی کو اور پنجاب میں پاکستان میں بہت فیمس ہے یہ کچھ اس طرح سے آپ لوگوں نے فیلنگ کرنے نہیں ہے اور سائیڈوں پہ فیلنگ نہیں کرنے کیونکہ سائیڈوں پہ ہم لوگوں نے اوپر دوسری روٹی کو چپکانا ہے اب اس کے اوپر سے اس طرح دوسری روٹی لگا دیلی ہے اور ہلکا ہلکا لاسٹ اس طرح کر دیں تباہ چڑھا لیں گے چولے پہ نیچے سے فیلم زرہ ہائی کر لیں گے روٹی طرح بڑی کر لیں گے اور پھر تروے کے اوپر اس طرح ڈال لیں گے اور فیلم نیچے سے ہائی رکھیں گے اس طرح پلٹائیں گے پھر اویل ڈال لیں گے اوپر سے اور اس طرح پلٹتے جائیں گے پراتھا ہمارا ایک دن ریڈی ہو چکا ہے چل رہا ہے پہلے کی طرح ہی فیلنگ کر لیں گے ساکھ کی اور چھوڑ دیں گے فیلنگ کر لیں گے اور کناروں سے خالی چھوڑ دیں گے اوپر دوسری روٹی اس طرح رکھ دیں گے اور سائیڈوں سے زور سے کر دیں گے زور سے دوبائیں گے تاکہ جب ہم پکائیں تو کھلنا جائے ہماری روٹی تباہ گرم کر لیں اچھی طرح اور فیلم زرہ ہائی کر لیں اور روٹی ڈال لیں تقریباً ایک منٹ بعد اسے پلٹ دیں گے اس طرح پلٹ دیں گے پلٹ دیں گے پلٹ دیں گے پلٹ دیں گے ماشاءاللہ کتنی زبردست تیار ہو رہی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے پلٹ دیں گے جو انسی سائیڈ لائٹ ہے کلر میں تو اسے ڈائر براؤن کریں اور اسی طرف سے پلٹ دیں گے پلٹ دیں گے یہ سائیڈ براؤن ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے آپ دوسری سائیڈ براؤن کریں گے گول گول گھوائیں اس طرح دوسری سائیڈ کو اس طرح اس سائیڈ کی بھی جو جگہ لائٹ ہو گئی اس سے ڈارک مراؤن کر دیں گے یہ ایک دب ریڈی ہو گئے تو اب یہ اورائشو کو اس طرف کرتے ہیں اور فیڈ بیک لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یدن ہے زی عشاء ماشاءاللہ بھئے بہت مزدارے جی میر اللہ تعالیٰ آپ کو شاد اور عباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے آپ ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں اسی کے ساتھ بچوں کا دسرخان گروپ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میاد رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ